لیکن پہلے آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں مختار انساری کا شب باندہ سے گازے پور کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور مختار کے شب کا پوست موٹم ہونے کے بعد پولیس اس کے شب واہن کے ذریعے گازے پور کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور بہت سرکشہ کے بیچ لے جایا جا رہا ہے اس کے شب کو تقریباً ایک درجن گاڑیوں کا کافلہ ہے جس کے ساتھ مختار انساری کا شب گازے پور لے جایا جا رہا ہے شب کے ساتھ مختار کا بیٹا عمر انساری موجود ہے اور باندہ سے غازے پور تو ایک لمبا فاصلہ ہے چار سو کلومیٹر کا اور ایسے میں مختار کے شب کو اس کے گھر غازے پور کے محمد آباد پہنچنے میں آٹھ سے دس گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے اور مختار کے شب کو کس راستے سے لے کر کہ غازے پور لے جائے جائے گا یہ بھی ایک سیکرٹ رکھا گیا ہے تنی چوکسی کیوں برتی جا رہی ہے یہ بھی ایک سوال ہے کافلے میں شامل زیادہ تر لوگوں کے فون لے لیے گئے ہیں صرف جو بہت ذمہ دار ادھکاری وہاں پر ہیں ان کے پاس ہی موبائل فون موجود ہے ورنہ اور ہر دیکھتی کہ فون نہیں ہے وہاں پر اور احتیاط کے طور پر یہ سارے قدم اٹھائے گئے ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ مختار انساری کو کل صبح سپردے خاک کیا جا سکتا ہے فلال ابھی سے لیکن اس کے گھر پر لوگوں کی بھیڑ جھٹنا جمع ہو چکی ہے بڑی تعداد میں وہاں بھی سرکشہ کرمیوں کی تیناتی ہے بیریکیڈ لگائے گئے ہیں پورے علاقے کو کبر کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو وہاں اس کے گھر کے اندر جانے سلوکہ جا رہا ہے گازیپور کے کالی باگ قبرستان میں مختار انساری کو اس کے ماتا پتا کی قبر کے بگل میں دفنایا جائے گا اور قبر کی خدائی بھی وہاں پر پوری پیڑا جائے گا جو کہ تصویر آپ کے سامنے ہیں جب جس وین سے آنبیلنس سے اس کے شب کو پہنچایا جا رہا ہے اس کے پیٹرک گھر بچال پتاپ سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بچال ایک سوال ہے یہ آخر کیوں وہ اتنی چوکسی اتنی سیکرسی گپنیتہ کی کون سے راستے سے لی جائیں گے نہیں بتایا جا رہا ہے فون جو ہے لی لیے گئے ہیں لوگوں کے جو لوگ اس کون بوائی میں شامل ہیں آخر کیوں کس بات کا خطرہ ہے دیکھیں سورب پرشاوشن اور پولیسز پورے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی برد رہی تھی اور یہی بجے ہے کہ مقتار انساری کے شب واہن کا جو پورا روٹ ہوگا آخر وہ کون سا روٹ ہوگا کس روٹ سے لے کے جائے جائے گا اور جیسا کہ اس سمیں ہم بندلخنڈ ایسپرس پر موجود ہیں ہمارا بھی جو کافلہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے انڈیا ٹیوی کی ٹیم بھی جو ہمارے پاس جانکاری ہے سورب اس کے مطابق کہ مقتار انساری کے چونکہ جرائم کے دنیا کے اتنے سارے معاملے تھے اتنے سارے اس کے دشمن تھے تو پرشاشن کو بھی لگتا ہے پولیس کو بھی لگتا ہے کہ بھلے ہی اس کی موت کیوں نہ ہو گئی ہو لیکن اس کے نزدیکی رشتدار کی بات کر لیا جائے اس کے بیٹے عمر انساری کی بات کر لیا جائے اس کی جو بہو ہے نکحت انساری کی بات کر لیا جائے یہ سارے لوگ اس کافلے میں جا رہے ہیں باندہ سے لے کر کے گازیپورو جس میں 430 کلومیٹر کرنے میں وقت لگ سکتا ہے سمیں زیادہ لگ سکتا ہے اور رات میں بھی ہم کو ٹریبل کرنا پڑ سکتا ہے چونکہ موتار انساری کی جو جرائم کی دنیا تھی اس میں معاملے اتنی زیادہ تھے اس میں عداوت اتنی زیادہ لوگوں سے تھی اس میں دشمنوں کی فیرست اتنی زیادہ لمبی تھی کہ پرشاشن اور پولیس کو لگا کہ اس پورے جو کنوائی ہے اس کو اگر ہم سیکرٹ رکھتے ہیں جانکاری لوگوں کو شیئر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم ان لوگوں کو جو مقتار انساری سے بھی کہیں نہ کہیں بدلہ لینا چاہتے ہیں ایک اوسر مل سکتا ہے ایک جانکاری ان کو مل سکتی ہے کہ کہاں سے کنوائی مکل رہا ہے کیونکہ اس میں مقتار انساری کا بیٹا اس کے نزدیک کی رشتدار اس کے دور کے بھتیجے اور مقتار انساری کی بہو بھی ٹریبل کر رہی ہے تو پرشاشن اور پولیس بلکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اس پورے کنوائی جی وشال بھی گاڑی میں ہیں اسی لئے ان کا سگنل بریک ہو گیا ہے لیکن جیسا وشال نے بتایا آپ سوچئے ذرا آپ مقتار انساری کے بارے میں جو ویٹی اب نہیں ہے جس کی موت ہو گئی ہے اس کے شب کو لے جائے جا رہا ہے تو بھی اتنی گوپنیتہ برتی جاری ہے کہ کون سے راستے سے جائے گا یہ ابھی نہیں ماغو میں جو اور لوگ جو شامل ہیں ان کے فون لے لئے گئے ہیں یہ کہیں کوئی ایسا ویٹی جس کے من میں بہت غصہ و نرازگی و مقتار انساری کے لئے وہ کہیں اب یہی پر کوئی حرکت نہ کر دے جی وشال پھر جو گئے ہیں بولیں وشال جی سورا وگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو یہی بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے جرائم کی دنیا میں مقتار انساری کے بہت سارے بہت سارے معاملے تھے بہت سارے ہینیس قائم کے معاملے تھے زیادہ تر معاملوں میں حتیہ کا عروب تھا یعنی کسی کے پریوار کی زندگی کو لے لینے کا عروب تھا مقتار انساری پہ تو ایسے سمیہ میں پرشاہ سنو پولیس کو لگتا تھا یو پی سرکار کو لگتا تھا کہ مقتار کے قریبی لوگ اس کنوائے میں شامل ہوں گے تو اگر اس پورے دورے کو اس پورے کافلے کو سیکرٹ رکھا جائے جانکاری نہ شیئر کیا جائے میڈیا کے مادم سے تو کم سے کم ایسے لوگوں تک یہ جانکاری نہیں پہنچ پائے گی جو مقتار انساری کے دشمن ہے اور ایسے ٹائم میں بھی اگر کوئی حملہ کرنے کی سوچ لے تو کم سے کم یو پی سرکار یہ چاہتی تھی کہ یہ پورا جو پلان ہے یہ پوری طریقے سے سیکرٹ رہے حالانکہ ایسا کوئی بھی انپورٹ انٹریجنس انپورٹ یو پی سرکار کے پاس نہیں تھا کوئی بھی اس طریقے کا حملہ کر سکتا ہے لیکن احتیحاد کے طور پر یو پی سرکار نے اس طریقے کا فیصہ کر رکھا تھا کہ اس پورے ٹور کو اس پورے جو کافلے کی جو جانکاریاں ہیں وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کی گئی تھی اور انتیم سمیہ تک بندیل خند ایکسپرس وے سے کافلہ جائے گا یا پھر باندہ ہوتے ہوئے کافلہ چترکوٹ ہوتے ہوئے کافلہ جائے گا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی لیکن فلحال یہ کنفرم ہو چکا ہے بندیل خند ایکسپرس وے کے راستے یہ پورا کافلہ جا رہا ہے اور اس کے بعد پریاغ راج کا جو ہنڈیا کروسنگ آتا ہے وہاں سے لیفٹ جی جی بشال بہت شکریہ بشال آپ کا